ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَالَدْدِينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي صدق اللہ العظيم وصدق رسولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ يَا رَبِّ صَلَّى وَسَلَّمْ دَائِمًا نَبَدَى عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِنَ الْأَحْوَالِ مُحْتَحِمِي قائد ملت اسلامیہ قائد جمعیت علماء اسلام قائد متحدہ مجلس عمل متحدہ مجلس عمل کی تمام جماعتوں کے بزرگان جمعیت علماء اسلام کے غیرتمن ساتھیوں آج میں جب یہ منظر دیکھ رہا ہوں اور اپنے میرے بھائی علامہ راشد صاحب نے جب مجھے تعاوت دی تو میرے سامنے وہ اسلام زندہ بات کا منظر تھا کہ شہید اسلام نے اسی انداز میں مجھے تعاوت دی تھی آج شہید اسلام ہم میں نہیں لیکن شہید اسلام کا مشن زندہ ہے اور انشاءاللزی یہ زندہ رہے گا کہہ دیں انشاءاللہ آواز آنی چاہیے ذرا مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ ہاتھ لہرہ کے کہو انشاءاللہ میں حضرت سائی ہمارے مخدوم حضرت سائی عبدالسحمد دامت برکاتم واللالیہ تشریف فرما ہے ان کی قیادت میں ہمارے بھائی مولانا راشد صاحب نے جمعیت علماء اسلام سندھ نے جمعیت علماء اسلام سکھر نے سکھر کی تحزیلوں نے اور انصار الاسلام کے رضاکاروں نے جس محنت کے ساتھ جاتھ یہ گلشن سجایا ہے ابھی ہم موبائل پر تصویر دیکھ رہے تھے اس ملین مارچ کا آخری سرہ نظر نہیں آ رہا تھا میں آج پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں آؤ پاکستان کی قوم کا مزاج پڑھو تم امریکہ کے نمائندے نہ بننے کی کوشش کرو یقیناً تم ان کے نمائندے بن کے اگر کھڑے ہو آج پاکستان کی کسی عدالت میں کوئی وکیل اگر عدالت کے خلاف بات کرے تو توہین عدالت کا کیس چلتا ہے تو تم اگر توہین عدالت کی بات کرتے ہو تو پاکستان کا یہ چمع غفی یہ اتنا بڑا استعمال توہین رسالت کا کیس لڑنے کے لئے آیا ہے اور ہم بتانا چاہتے ہیں جو پاکستان کلمے کے نام پہ بنا اس میں ہم کسی گستا خبرداش رہی کریں گے یہاں پر حکمران بھی وہی ہوگا جو نبی کا غلام ہوگا آج سندھ کی دھرتی پر آج سکھر میں یہ لاکھوں کا اجتماع اعلان کرنے کے لئے آیا ہے ان حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہے مجلس عمل کی قیادت جمعیت علماء کی قیادت آج یہ جمع غفیر انسانوں کا سمندر انہیں پیغام دینا چاہتا ہے تیری جدہ پسند میری جدہ پسند تجھ کو خودی پسند مجھ کو خدا پسند میرے بھائیوں میں آپ کا زیادہ بغف نہیں لینا چاہتا ہوں ابھی قائد محترم آپ سے مغاتب ہونے والے ہیں کراچی کی عوام نے میرے قائد کی آواز پر شورٹ لوٹس میں تاریخی اجتماع کیا لاہور میں زندہ دولانے لاہور نے عظیم و شان اجتماع کیا اور آج سکر میں آپ نے اجتماع کر کے ثابت کر دیا ہے کہ کلمہ کے نام پر بننے والے پاکستان میں امریکہ کا نظام نہیں چلے گا یہاں پہ نظام مصطفیٰ چلے گا مل کے کہونا انشاءاللہ در اوچی آواز سے کہو انشاءاللہ ہاتھ لہران کے کہو انشاءاللہ حضرت امروٹی کے ماننے والوں حضرت حالجی کے ماننے والوں بیئر شریف کے بزرگوں کے ماننے والوں سمرانی کے بزرگوں کے ماننے والوں آج پاکستان کی تاریخ مرتب ہو رہی ہے آج یہ اجتماع حضرت مولانا مفتی محمود کے ماننے والوں کا اجتماع ہے حضرت درکاستی حضرت لاہوری حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی حضرت بیئر شریف کے ماننے والوں کا اجتماع ہے ہمارے اکابر نے ہمیں جھکنا نہیں سکھایا ہے باتل کے سامنے ٹٹنا سکھایا ہے آج یہ اجتماع حضرت مولانا شام نورانی کے ماننے والوں کا ہے آج یہ اجتماع حضرت مولانا مفتی محمود کے ماننے والوں کا ہے مولانا مفتی محمود میں قومی اسملی میں چاپر اکمرانوں کا مقاملہ کیا تھا آج میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے کہا تھا ہم تو کمزور ہیں ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے میرے قائد نے کہا تھا کسی کے کرسی مضبوط نہیں ہے کرسی مضبوط ہے تو والد ماجد کہا کرتے تھے کرسی آج تو کرسی والے کی مضبوط ہے مجھے ذرا مل کے بتاؤ گے اس آج تو کرسی والے کا نام کیا ہے آواز آنی چاہیے آواز آنی چاہیے میں آواز اسلام آباد تک ہو جانا چاہتا ہوں یاد رکھئے اس پاکستان میں ہم پاکستان کو شیکلر ریاست نہیں بننے دیں گے آج تم آئی ایم ایف کے سامنے گھڑنے دیکھ کے بیٹھے ہو ابھی کہا جا رہا تھا سو دن سو دن میں کفتان کی تین سو گیندے کھیل کر کی بھی ایک رن نہیں بنا سکی اب ان کی آؤڑھونے کا بغتہ رہا ہے اور یاد رکھ لاؤ آنے والے انتہابات میں انشاءاللہ متحدہ مجلس عمل آگے بڑے گی جب یہ علماء اسلام آگے بڑے گی پاکستان کا اکمران ہوگا تم مولانا فضل الرحمن بنے گے میرے بھائیوں میرے جوانوں آئیے آج ہم اپنے قائد کے سامنے ایک بات کا وعدہ کرنے کے لئے آئے ہیں آج ہم نے ڈاکٹر خالد محمود شامر شہید نہیں ہے ابھی مطالبہ کیا گیا کہ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار پہ پہنچاؤ میرا مطالبہ ہے ان قاتلوں کے قاتلوں کو نار کانا کے چوک میں فاسی کے تختے پہ لٹکاؤ ہاتھ اٹھا کے کہو سی آئی ڈی آلو نوٹ کرو میڈیا پر پابندیاں لگا دی گئی لیکن آج سوشل میڈیا پر پاکستان میں پاکستان سے باہر پھر زندانے تو ہی دیکھ رہے ہیں اور یہ اعلان جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بیرونی جنڈا نہیں چلنے دیا جائے گا کوئی بیرونی تباہ و قبول نہیں کیا جائے گا ہم انشاءاللہ اپنے قائز کی قیادت میں جرت کے ساتھ اپنی تحریک کو جاری رکھیں گے پاکستان میں خطو نبوت کا پرچم آج پاکستان کی قومی اسمبلی پر لہرہ رہا ہے دشمن چاہتا ہے قادیانیوں کے نمائن دے چاہتے ہیں ان کے سر پرس جاتے ہیں کہ پاکستان میں خطو نبوت کا پرچم جھکا دیا جائے میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج لاکھوں لوگوں کو قواہ بنا کے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ پاکستان کا پرچم بھی لہرہ تا رہے گا جمیعت کا پرچم بھی لہرہ تا رہے گا خطو نبوت کا پرچم بھی انشاءاللہ لہرہ تا رہے گا لہرہ تا رہے گا انشاءاللہ تاجدار خطو نبوت جواب دیجئے ملکے تاجدار خطو نبوت یہ انشاءاللہ پرچم جھکنے کے لئے نہیں ہے پاکستان کی قومی اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت بولانا مفتی معمود ہمارے بزرگ حضرت بولانا شاہ منورانی جناب پروفیسر غفور احمد اور ہماری دیگر کی عادت نے خطو نبوت کا کیس لڑا اللہ نے کامیابی نصیب فرمائی ابھی سینٹ میں پھر ایک سازش ہونے کو جا رہی تھی حضرت مولان عبدالغفور حیدری اس سازش کے سامنے کھڑے ہوئے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم مقاملے کے لئے کھڑے ہیں پاکستان میں کراچی سے لے کر لاہور تک لاہور سے آج چکر تک ختم نبوت زندہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ نعرے لگتے رہیں گے نعرے تکبیر تاجہ تک تو ختم نبوت ختم نبوت میرے بھائیوں میرے جوانوں آج کا یہ استماع بھی امروامی رفرینڈم ہے قوم نے فیصلہ بھی دیا ہے کہ وہ نبی کے گستا کو برداش کرنے کے لئے تیار اوچی آواز سے کہو نہیں ہے ہم کسی امریکہ کے غلام کو بھی برداش کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سنو بڑے گھوڑ سے سنو یہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے اس پاکستان میں آئین میں فیصلے ہو چکے میرے اکابرین نے فیصلے کروا دیئے ہیں اور انشاءاللہ یہ فیصلے کائن رہیں گے یہ فیصلے برتے رہیں گے کوئی نائی کلال ان فیصلوں کو بدل نہیں سکتا ہے اب تو انشاءاللہ سنو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آئے گا خلاف دیراشتہ کا نظام آئے گا اب آپ کے سامنے میرے بھائی نے جیسے کہا ہے وہ آپ کو دعوت دینے والے ہیں میں بھنی قائد کو دعوت دیتے ہوئے صرف دو جولے کہہ کر انہیں نائی کی طرف بھلا رہا ہوں آپ سے کہتا ہوں استقبال کا دنیا کو پیغام دیں موبائل جیب میں نہیں رہنا چاہیے ہاتھ میں رہنا چاہیے لائیو نظر آنی چاہیے میرے میڈیا کے نوٹ نوٹ کریں اور تشریف نہ رہے ہیں قائد ملت اسلامیہ جنہوں نے امریکہ امریکہ کے غلاموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں ہاتھ اٹھا کر نعروں کا جواب دیں گے نعرہ تکویر اللہ اکبر پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن نوٹن کرنے کی جانہوں میں یمیہ تکویر ملت اسلام آپ دیکھے دیکھے